اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم تو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر فائیف اور اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹریٹ دیا تھا ساتھ میں ایک قویسن ہم نے سولو گئی تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ کرتے ہیں سٹارٹ اسی ایکسرسائز کو کنٹینیو کرتے ہیں فائیف پوائنٹو کو تو فائیف پوائنٹو کا قویسن نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ہے ہمارے پاس پائیف پوائنٹو ٹھیک ہے پسن نمبر ٹو ہمارے پاس کیا ہے پائیف ایکس مائنس سیکس ایکس کیل پلس ایکس کیوڈ ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک پولنومیل اور سیکنڈ پولنومیل ہے ہمارے پاس مائنس ایکس پلس سیکس ایکس کیل پلس ایکس کیل پلس ایکس پاور ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس پسن نمبر ٹو ٹھیک ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کرنا کیا ہے اس میں پسن دیکھو پہ لکھوئے پوائنٹو سم اپ ڈا پولنومیل ان دونوں کو سم کرنا ہے سب سے پہلے ہم ان کو ارینج کر کے لکھیں گے ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس میں سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے ٹھیک ہے ایکس کیوڈ ہے نا ایکس کیوڈ پر پاور کون سی ہے تری کی تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایکس کیوڈ پھر سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گا مائنس ایکس کیل اور پھر آ جائے گا پلاس فائف ایکس یہاں پہ دیکھیں اگر اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس پلاس سائن لگا ہوا ہے اسی طرح اس کو رینج کر کے لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے ہمارے پاس ایکس پاور ٹھیک ہے اب دیکھیں نیکس آ جائے گا پلاس سکس ایکس کیل اور ساتھ آ جائے گا مائنس ایٹ ایکس ٹھیک ہے اب دیکھیں ان دونوں کو کیا کرنا ہے ایڈ گار کے لکھنا ہے تو ہم اوپر لکھتے ہیں ایکس پاور پور مائنس ٹین ایکس کیوڈ پلاس سکس ایکس کیل مائنس ایٹ ایکس ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں ایکس کیوڈ کے نیچے ایکس کیوڈ والی ٹارπο ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس میں x3 کی نیچے یہاں پہ کیا آ جائے گا x3 یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو مطلب پلاس کا سائن ہے ٹھیک ہو گیا آگے دیکھیں x2 یہاں پہ کیا ہے 6x2 تھا اس والی میں اس میں دیکھیں x کے ساتھ کون سی ٹام آ رہی ہے مائنس 6x کا سکیر ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہ ہے x والی ٹام x والی ٹام کے ساتھ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوئفشنٹ 8 ہے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے x والی ٹام ہے لکھیں گے پلاس 5x ان کو کرنا کیا ہے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کی لئے کیا کرتے ہیں پلاس مائنس مائنس کام کیا ہوگا مائنس کا لیکن سائن کون سا لگے گا بڑی ویلیو کا تو یہاں پہ بڑی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 8 ہے سائن لگاتے ہیں 8 کا بڑی ویلیو ہوگا لیکن کام کیا کریں گے مائنس کریں گے تو 8 میں سے 5 مائنس کریں گے ٹھیک ہے آگے دیکھیں پلس مائنس مائنس کام کیا ہوگا مائنس کا ٹھیک ہے کام کیا ہوگا مائنس کا سائن کونسے لگے گا دونوں ہیں تو کیا آ جائے گا کوئی بھی سائن لگا دو میں پلس ہی لگا دیتے ہیں لیکن دیکھیں سکس میں سے چیکس مائنس کریں گے تو کیا آدھے گا ہمارے پاس 0x کے اور 0x کی تو کوئی value نہیں ہوتی ٹھیک ہے 0 کوئی value نہیں ہوتی اب آگے دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس x cube کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو مطلب کیا ہے اس کے ساتھ 1 ہے ٹھیک ہے x cube کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے 1 ہے plus minus کام کیا ہوگا minus کا لیکن sign کون سے لگے گا greater value کا that is 10 10 کے ساتھ کیا ہے minus ہے تو minus sign ہم لگا دیں گے اب 10 میں سے 1 minus کریں گے تو کیا ہوگا 9 آ جائے گا اور x cube ایسے ہی آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 1 ہے نا یہ 1x power 4 یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے 0 ہے تو 1 میں سے 0 نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x4 دی رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا answer سٹوڈرس ایک بات یاد رکھیں گا جب ہم پلاس یا minus کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں x کی power کو add نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے کچھ سٹوڈرس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں x کی power یہاں پہ 3 تھی یہاں پہ بھی 3 تھی ٹھیک ہے دونوں کو پلاس کرتے یا minus کرتے تو پھر تو یہاں پہ x کی power 0 آ جاتے کیونکہ یہاں پہ minus کا کام ہوئے نا تو یہاں پہ x کی power 0 آ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے پلاس یا minus کرتے بعد x کی power کو نہ تو add گیا جاتا ہے نہ ہی subtract کیا جاتا ہے اس لئے تو ہمیں x3 کے نیچے x3 رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو coefficient ہوتے ہیں ان کو ہم plus minus کر سکتے ہیں لیکن جو variable ہے variable کے اوپر جو power ہوگی وہ same ہوگی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنے question number 3 کی طرف 3 میں دیکھتے ہیں کیا ہے 3 کی value لکھیں جی 2 x power 4 ساتھ آ جائے گا minus 2 x cube plus 6 x minus 1 یہ ہوگی ہے ہمارے پاس ایک یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایک polynomial second والی کیا ہے second والی کو لکھتے ہیں اب second is 3 x power 4 comment ڈال کے 3 x power 4 minus 4 x power 3 minus 5 x plus 3 یہ ہے اب دیکھیں اوپر والی میں ہم نے arrange کیا تھا لیکن یہاں پہ arrange کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ پہلے سے ہی یہ arrange ہے تو لکھتے ہیں start کرتے ہیں ان کو add کرنا 2 x power 4 minus 2 x cube plus 6 x minus 1 ٹھیک ہے اس کو کس میں add کرنا ہے 3 x 4 minus 4 x 3 minus 5 x plus 3 اب اس میں دیکھیں جب plus minus کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرورت نہیں ہوتا کہ پہلے کون سی polynomial ہم اوپر رکھیں کون سی polynomial لیچے رکھیں ٹھیک ہے اس کے لئے plus کی بات کر رہی ہوں minus کی بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے sorry minus غلط سے بول دیا تھا plus کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ دونوں میں سے کون سے رکھیں plus میں کوئی بھی اوپر نیچے رکھ کے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے plus minus minus ہے ہمارے پاس minus ہوگا کام بھی ہوگا minus ہوگا لیکن سائن greater value کا لگے گا جو کہ ہے ہمارے پاس plus ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس greater value plus ہے 3 میں سے 1 minus کریں گے تو کیا آئے گا 2 آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا 2 ٹھیک ہوگا آگے دیکھیں plus minus minus 6 میں سے 5 minus کرنا ہے لیکن سائن کون سا لگے گا greater value کا that is plus 6 میں سے 5 minus کریں گے تو کیا آئے گا 1 آئے گا تو چلے 1 دکھی لیتے ہیں اور x ایسے ہی ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں minus minus کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے minus 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 کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے لیکن سائن کون سے لگے گا greater value کا greater value کے ساتھ کیا ہے minus ہے کام کیا ہوگا اب plus کا ہوگا 2 plus 4 کیا آ جائے گا 6 اور x کی پاور 3x کیوب ایسے ہی ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اب آگے دیکھیں اس کے ساتھ بھی کوئی سائن نہیں ہے اس کے ساتھ بھی کوئی سائن نہیں ہے تو مطلب کیا ہے plus ہے دونوں کے ساتھ plus plus کیا ہو جاتا ہے plus ہو جاتا ہے اور سائن بھی plus e کا لگتا ہے ٹھیک ہے کیوں سائن پلاس کا لگتا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ plus ہے یہاں پہ دونوں کے ساتھ minus ساتھ تو ہم نہیں کیا لگایا ہے minus لگایا ہے یہاں پہ دونوں کے ساتھ plus ہے تو کیا لگائیں گے plus لگا دیں گے 3 plus 2 کیا آ جائے گا 5x power 4 ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے